ایٹ ایٹ سیون کے ساتھ سپریم کورٹ میں کر دی گئی ہے نواز شیف صاحب کی جانب سے اب 5 جولائی کو ایک آوڈیو ویڈیو آتی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے 7 اور 11 جولائی کو جائش صاحبہ اپنا موقع دیتے ہیں اس کے بعد ایک درخواست جاتی ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ اس درخواست کو سنتی ہے نواز شیف صاحب کے جانب سے کوئی درخواست نہیں جاتی اس پر 20 اگست کو فیصلہ محفوظ ہوتا ہے 23 اگست کو فیصلہ سنایا جاتا ہے اس فیصلے میں پانچ سوالات اٹھائی جاتے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب یہ فیصلہ بیج دیا جاتا ہے کہ وہی جو جج ہے انہی کے زمرے میں آتا ہے اور وہی فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ العزیزیہ ریفرنس کی جو سماعت ہے وہ اس کورٹ کے اندر موجود ہے اس کے بعد نوازشیف صاحب ابھی تک اس حوالے سے کوئی درخواست نہیں دیتے پھر اٹھارہ سبتمبر کو العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے جب سماعت ہوتی ہے تو خاجہ حارس صاحب جن کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ آرگومنٹ کتنی دیر میں کمپلیٹ کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تین منس چاہیے یعنی کہ تین مہینے چاہیے آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ العزیزیہ اس حوالے سے آج سماعت بھی ہوتی ہے لیکن پھر پانچ اکتوبر کو ایک درخواست دی جاتی ہے نوازشیف صاحب کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ درخواست دینی چاہیے تھی شروع سے ہی دینی چاہیے تھی کیونکہ نوازشیف صاحب اس کا لیگلی حصہ نہیں بنتے جو جج ویڈیو سکینڈل کیس کے حوالے سے درخواست ہوتی ہے لیکن پانچ اکتوبر کو وہ اس حوالے سے درخواست دے دیتے ہیں آج آج وہ اس فیصلے کے حوالے سے بھی نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں جو 23 اگز کو سپریم کورٹ نے دیا تھا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوازشیف صاحب کی اپیل میں آج یہ چیز سامنے آئی ہے دوسری جو سٹوری ہے وہ ہم بات کریں گے کہ اس وقت ملک کے اندر جانی سی کیفیت ہے معیشت کے اعتبار سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں اپوزیشن ان کو گراب کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں پر وزیراعظم عمران حان جو اس سے پہلے احساس پروگرم لے کر آئے ہیں غربت مٹاؤ پروگرم اس کے علاوہ ہاؤزنگ اور نوکریاں دینے کے سارے کے سارے آج ایک سال تک جو وعدے تھے وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا تیرہ ماہ گزر چکے ہیں تو آج انہوں نے اس پر بھی کچھ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ تیرہ مہینے ہوئے ہیں تیرہ مہینوں میں ریاست مدینہ نہیں بن سکتی البتہ یہ بنے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے سبر کی بات کرتے ہیں آج اس حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کتنا اور سبر کرنا پڑے گا اور تیسرا اب دھرنا ہونا ہے اپوزیشن کا بیانیاں کیا ہے اپوزیشن متحد ہو سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ آج بلاول بوٹو زرداری نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم اگر ہم دھرنے کے حوالے سے تو نہیں ہے ہمارا نظریہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر انتہائی حد تک گئے تو پھر ہم دھرنے تک بھی جا سکتے ہیں لیکن اکرم دولانی صاحب نے کہا کہ لوگ ڈون یا دھرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے ازادی مارچ ہونا ہے دھرنا ہونا ہے کنفیوز اس وقت سیچویشن ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ رحیلہ خادم حسین صاحبہ پاکستان مسلمی قنون کی رہنمہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ تب جھانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہوں گے بہت شکریہ آپ دونوں کا رحیلہ صاحبہ میں آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں سپریم کورٹ میں آج نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے تیرہ تیس سو گست کو یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ درخواست آپ کی نہیں تھی وہ کوئی اور درخواستیں گئی تھی اس پر بھی سو گست کو فیصلہ محفوظ ہوا تیس سو گست کو پانچ ایشوز اٹھائے گئے وہ پانچ کے پانچ ایشوز بھی میرے سامنے ہیں جو دعوت کی جانب سے اٹھائے گئے اور ساری کی ساری جو بال ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پھینک دی گئی اب آپ ادھر نہیں گئے آپ نے اس فیصلے کے اوپر بھی نظر ثانی سپریم کورٹ کے حوالے سے کر دی ہے اور جو اسلامباد میں اب آ کر پانچ کتبر آ کر آپ اس کا حیصہ بنے ہیں اتنی لیٹ کیوں وائی نہیں نہیں اس میں لیٹ نہیں ہے ساری لیگل فارمالیٹی اس کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر وقاص سب سے اہم بات جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے لیے کیوں گئے دیکھیں آج اسے ہمارے قائدین نے بھی یہ بات کی اور یہ بتایا کہ جس وقت جج ارشت ملک صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ سے اب رجوع کریں تو اب دیکھیں کہ بائیس اگست ہو تو وہ وزارت قانون کے اندر او ایس ڈی ہو کر بٹھایا رکھا ان کو تو وہ ایسے میں مقدمات بھی دائر کر رہے ہیں تو یہ تو کسچنیبل بات آ جاتی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ اگر ان کا ایفیڈیوٹ بھی آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی بہت بڑا کسچن مارک ہے کہ آپ کیوں تی رشوت کی پیشکش کی جاتی رہی تو ڈیوریا فیصلہ لکھنے سے پہلے تو آپ سپریم کورٹ کی جو ججز آپ کے ساتھ انٹیک تھے تو آپ نے ان سے کیوں نہیں رابطہ کر کے بتایا کہ آپ کو اس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے شریف فیملی کی طرف سے انہوں نے تو کوئی ایسا کوئی ایویڈنس دے دیں وہ ایسا کوئی موجود ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے کسی جج کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا رابطہ کیا ہو اپنی کوئی نیوز دی ہو یا ایسا کوئی تھریڈنس بتایا ہو یہ تو سراسن یہ بات یہ ہے کہ ہم یہ ویڈیو لیگ کر کے لائے کہ اس طرح کی پیشکشیں دوسری طرف سے ہوتی رہی اور اس پریشر میں آکے تو ارشند ملک جو ہے وہ مینواشی کے اخلاف پیسلے دے رہے دیکھیں بات ساری کیس کو ایک طرف کرتے ہیں سب کو ایک طرف کریں اور یہ باتیں سب ایک طرف کریں ہم نے کیا اپلیکیشن دی یا نہیں دی بات ایسے ہے کہ جب وہ ریپورٹ جو ویڈیو ہے وہ اتھینٹیک اگر ہے اسی بینا پر آپ نے اس جج کو برطرف کیا اگر وہ جج برطرف ہے تو اس کے فیصلے کیوں برطرف نہیں ہو رہے اس نے بھی تو اسی طرح پریشر میں آکے وہ فیصلے دینے ہیں یہ آڈیو ویڈیو جو تھی ابھی آکے ناصر بٹنے بھی اس کا حصہ بنے ہیں نا پانچ کتوبر انہوں نے بھی ایک درخواست دیا ہے کہ اس کے ساتھ جو نوازشیب کی درخواست ہے اس کے ساتھ جوڑ کے آپ لوگوں نے آڈیو ویڈیو دے دی فرینزک آپ لوگوں نے کروایا نہیں آپ یوکے میں فرینزک کروا رہے ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں آیا ایون تین دن لگتے ہیں اگر نوازشیب صاحب کے جو آڈیو ویڈیو کا فرینزک ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا جائے تین مہینے ہوگئے ہیں آج آپ مجھے یا تو بہت بھولے لگتے ہیں تو یا آپ بننے کی خوشش ضرور کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں حکومت نے تو پہلے دن ہی آ کر یہ بات کے بلکہ پانچ منٹ کے بعد فردوس آشی قوان صاحبہ جو کہ سپوکس پرسن ہے حکومت کی اور وہ آئی انہوں نے کہا جی ہم اس ویڈیو کی فرینزک کرائیں گے ہم یہ کریں گے ہم اس کو جالی ثابت کریں گے تو آج تک تو آپ اس کی ریپورٹ نہیں ہم تو لے کر اس کو گھوم رہیں ہم تو ہائی کمیشن میں لے کر جا رہے ہیں ناسی جنجوہ جو ہے وہ خود لے کر کے جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کو جناب سٹیمپ نہیں کر کے آپ صاحب جنگیل صاحب موجود ہیں آپ صاحب صاحب بہت شکریہ جب یہ آڈیو ویڈیو آئی تو حکومت کا سب سے پہلے موقف یہ تھا کہ آڈیو ویڈیو کروایا جائیں گے پھر یوٹن لیا گیا آج تک حکومت اس حوالے سے بلکل خاموش ہے اور یہ کیس حدالت میں جایا جا چکا ہے لیکن پہلے آپ لوگوں نے بولا تھا آڈیو ویڈیو فرینزک سب کچھ اس کے بعد خاموشی کیوں ابھی تک اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ درد کس کا ہے یہ درد حکومت کا ہے یہ نواشری صاحب کا درد ہے تو جس کا جس کو تکلیف ہے اس میں جانا ہے نا عدالت میں وہ عدالت میں جائے عدالت اپنا کام کرے گی جو فیصلہ ہوگا سب کے سامنے آ جائے گا اس میں دور آئے نہیں ہیں اس کو خاموہ اتنا حکومت کا درد تو آپ کو آپ کو زیادہ درد تھا بھائی آپ نے تو پہلے تو ہمیں درد رہتے ہیں آپ نے فائی منٹ آپ نے آپ نے فائی منٹس آپ کی سپوٹس پرسن نے آ کر یہ بات کری تھی نا آپ اس کا بھی جواب دے دیں نا بھائی میری سنتو لے نا میں نے باہر نکلنا ہے آپ نے باہر نکلنا ہے کہ میں نے الزام آپ پر ہے مجھ پر ہے جس کے اوپر الزام ہے جتنے یہ ویڈیو پیش کی میں نے پیش کیا ویڈیو ویڈیو آپ لوگوں نے پیش کی ہے تو آپ کو چاہیے عدالت میں جائیں اور کہیں یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہوا ہے تو وہ عدالت کو فیصلہ کرنے دیں اچھا عدالت آپ کی حق میں فیصلہ دے دیں تو بہت اچھا آپ اس کو فرینزک تو کرا دیں نا بھائی آپ اس کا فرینزک کرا دیں عدالت آپ نے تو زیادہ ہائی کمیشن کو بھی بانڈ کر رکھا ہے اس کو بھی اس کو سٹیپ نہیں کرنے دے رہے ہیں کیا رپورٹ وہاں پہ موجود ہے عدالت کروائے گی نا آپ کیوں عدالت کے معاملات میں انٹرفیر کر رہے ہیں آپ عدالت کو کام کرنے دیں لیکن ہائی کمیشن تو اس برطانیہ کے اندر آپ کی انڈر موجود ہے نا جہانگیر صاحب اس طرح مت کریں رحیلہ صاحب ہے وہ بات کمپلیٹ کر رہے ہیں جی ضرور کمپلیٹ کریں لیکن ہائی کمیشن کیونکہ انڈر ہی کام کر رہے ہیں اس کو نینلویٹ کرنا چاہے نینلویٹ کرے گی نیمیہ صاحب کو باہر چھوڑ ازاد کرنا چاہے اس میں ہمارا کیا ملدہ کال ہے تو پھر آپ بڑھ کے لگانا بند کر دیں ابھی مجھے ذرا وہ توہرے کی لگاتا ہے آپ بھی لگاتی ہیں نہیں بڑھ کے تو ماشاء اللہ آپ اس کے لیے اپنے فردوس آشی قوان صاحبہ کو رکھا وے ورہو خوب بڑھ کے لگاتی ہیں سلطان رائے کی طرح لیکن عدالتیں ان بڑھوں کے اس میں اثر میں نہیں آئیں گی یہ اپنا کام کریں گی ان کو کام کرنے دیے جائیں میں ایک قانونی رائے لے لیتا ہوں بعد میں آپ دونوں پہ آؤں گا آپ تاب باجوا صاحب آہرے قانون ہمارے صاحب موجود ہے بہت شکریہ آپ تاب صاحب آپ تاب صاحب یہ نظر ثانی کی اپیل اب آکے کی گئی ہے نواز شیف صاحب کی جانب سے جو 23 اگست کو فیصلہ ہوا تھا پھر 18 سبتمبر کو ایک سمات ہوئی حوالے سے تب نواز شیف صاحب کے وکیر نے کہا کہ مجھے تین مہینے چاہیے اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے یہ ڈلے آپ سمجھتے ہیں ڈلے کمزور نہیں کر رہا نواز شیف صاحب کے کیس کو یا کیا ہو سکتا ہے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے آپ کی قانونی رائے کے مطابق آپ تاب باجوا صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں آپ تاب باجوا صاحب جیسے ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے راہیلا صاحبہ ابھی دیکھیں یہ عدالتوں میں کیس ہے آپ سارا کچھ حکومت کے اوپر ڈال رہی ہیں سوال پھر وہی کا وہی رہ جاتا ہے کہ ابھی تک فرینزک کیوں نہیں اور کیوں اتنا ڈلے تین مہینے کیوں ڈلے کیوں تین دن میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا میں دیکھیں ناصر جنجوہ صاحب پچھلے تقریباً ایک مہینے سے وہ فرینزک کی لے لے کے ویڈیو اور اس کے لیے ہائی کمیشن کے اندر جا رہے ہیں جن ناصر اسے پورا نام ان کا ناصر جنجوہ بڑھ ساب ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر جب الیکشن کمیشن میں ان کو بھلا کر اگلے دن ان کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا ان کو دروازے پر روک لیتے ہیں پوری کے پوری وہاں پر ٹیم ناصر صاحب کی موجود ہے تو کیوں نہیں ان سے وصول کیا جاتا فرینزک کے لیے ہائی کمیشن کو ایسے کونسی آرڈر اور پہاں سے ناصر جنجوہ ویسے دو الگ بندے ہیں ناصر جنجوہ وہ تھا جو کسٹڈی میں گیا تھا ناصر بڑھ تو باغ گیا تھا ناصر بڑھ ساب تو ناصر بڑھ ساب جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں لنڈن کے اندر اور وہ ہائی کمیشن کے پاس بار بار جا رہے ہیں ان کے بلانے پر ہی وہ گئے اکلے دن کو ٹائم دیا گیا لیکن اس کے باوجود ان کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا وہ تو لے کر اپنی رپورٹس پھر رہا ہے اپنی ویڈیو لے کر گوم رہا ہے جب الہامہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہائی کمیشن جو ہے وہ کس کی آرڈرز کے اوپر ان کو انٹرٹین نہیں کر رہا ظاہر ہے وہ انڈر پریشر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے تو وہ کس کے ایسے آرڈرز ہیں کہ وہ جناب اتنا بڑا کیس موجود ہو ایک بے گناہ شخص جو ہے کیس جو شخص ہے وہ جیلوں کے پیچھے پڑا ہو جہاں پر آپ نے ایک جج کو برطرف کیا ہو وہ کیس کوئی معمولی تو نہیں ہے تین دفعہ کا منتخف وزیر آزم ہے جس کو بے گناہ جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہائی کمیشن کے اندر ان کو انٹرٹین کیوں نہیں کر رہے آپ کیوں نہیں فرینزک کے علیے وہ ویڈیوز کو لے رہے ہیں کیوں نہیں اس کو انٹرٹین کیا جا رہا یہ سوال ہماری حکومت کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے ہائی کمیشن میں فرینزک یہ میں پہلے بھی لیگل رائے لے لیتے ہم لیکن ہائی کمیشن میں کس طرح فرینزک یہ اگر کچھ آپ مجھے بتانا چاہیں ہائی کمیشن سے فرینزک کیسے ہوں گے دیکھیں آپ نے یہاں پر یہ بات کی ہم نے تو اپنی طور پر فرینزک اس کا کرا لیا ہمارے پاس اس کی رپورٹس موجود ہیں جب عدالت کے اندر ہم سے مانگے جائیں گے تو ہم اپنی رپورٹس تو دیں گے لیکن ایک کیونکہ وہ جو شخص خود بنانے والا ہے اور اس کو ہائی کمیشن نے بلایا بھی ہے اس کو ٹائم بھی دے رہے اس کے باوجود اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے وہ لیے لیے پر کاغذات اور اپنی ویڈیوز گھوم رہا ہے آپ طب صاحب کیوں نہیں آپ انٹرٹین کر رہے کیوں آپ پریشرائز کر رہے ہیں ہائی کمیشن کو ہم کون ہوتے ہیں پریشرائز کرنے والے پھر ان جب پاس تو رپورٹ بھی موجود ہے تو ان کو چاہیے نا حضرت میں سپسین کورٹ میں گئی ہیں وہاں رپورٹ بھی لگا دیں اپنی اپیل کے ساتھ کہ بھائی یہ دیکھیں ہم نے کروا لیا اس رپورٹ کو آپ ویریفائی کروا لے کہ یہ اچھنٹک ہے کہ یہ نہیں ہے تو ختم ہوگی بات اس میں کون سی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے سمجھے نا جب اندر نے سارا کام کر گیا ہے تو پھر اس میں ان کو پریشانی کی بات کی کہ ہائی کمیشن کروا ہے ہمارا تو موقف ہی نہیں سنا گیا تھا نا بھائی اس لئے ہم دوبارہ سپریم گرمند نظر ثانی کی پیلے کریں وہ تو پیرامیٹر سے دعالت نے خود ہی طے کر لیے جو ہماری اپلیکیشن دی اس کے اوپر تو سنا ہی نہیں گیا نظر ثانی کی اپیل ہماری کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اس کو دوبارہ سے آپ دیکھیں ہمارا موقف بھی سنیں ہمارا موقف سنیں بغیر اس کا فیصلہ دیا گیا میرا کہنے کا مقصد بھی یہی ہے اور ہمارا اپلیکیشن سببٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے آپ کے فیصلہ آپ نے تھوڑی نہ کرنا ہے کہ میں نے آپ کے مشوری سے عمل کرنا ہے فیصلہ تو ہماری جماعت نے اور ہمارے جو بھکلا ہیں میاں نواز شیف کے انہوں نے اپنی لیگل فارمیلیڈیز کو پورا کر کے کرنا ہے اگر میں نے پی ٹی آئی کے مشوری کے ساتھ چلنا ہے ان کی اتابع کرنا ہے تو پھر تو آپ کا جو ماشاءاللہ اپنی سپیکر صاحب ہے وہ اپنا بقصہ اٹھا کر جو چوڑی والا بقصہ جو ابھی سیچویشن چل رہی ہے آپ کا کیا نظریہ ہے کہ نواز شیف صاحب جس طرح اس کیس کو لے کر جا رہے ہیں آپ جو ان کے اپوزیشن میں ہو کر دیکھ رہے ہیں یہ صحیح جا رہے ہیں یا بلکل غلط جا رہے ہیں یہ لوگ کیا باہر آ سکتے ہیں نواز شیف اس طرح سے مجھے ملکل آئیڈیا نہیں ہے یہ عدالت جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا اگر عدالت سمجھے گی کہ یہ بے گناہ ہے انہوں نے قوام کا پیسہ نہیں جھوٹا ہے یہ پاک صاحب ہیں تو پاک صاحب ہوں گے اور اگر انہوں نے کہا ہوں کہ آج انہوں نے جھوٹا ہے جیسے کہ پچھلے عدالت نے کہا تھا ان کے بارے میں تو پھر جو وہ سزا دیں گے ان کے دوگت نہیں پڑے گی اسی حوالے سے عزت صدیق صاحب مہر قانون بھی ہمارے صاحب موجود ہے بہت شکریہ عزت صاحب عزت صاحب جو نواز شیف صاحب نے آج اپیل کی ہے سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے تین ماہ کے بعد یہ اپیل کی ہے پانچ تاریخوں وہ اسلامباد ہائی کورڈ کا حصہ بنے ہیں جو لیگل اپیل تھی اس کا اور آج انہوں نے جو سپریم کورڈ کا 23 اوگز کا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے اپیل کی ہے ان کی لائن ڈروپ ہو چکی ہے عزت صاحب کی لائن ڈروپ ہو چکی ہے رہیلا صاحبہ ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا مطلب دیکھیں وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں عزت صاحب موجود ہے بہت شکریہ عزت صاحب عزت صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج نواز شیف صاحب نے تین مہینے بعد اپیل کی ہے سپریم کورڈ کا 23 اوگز کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے انہوں نے آج نظر سانی کے اپیل کی ہے پانچ اکتوبر کو انہوں نے اسلامباد ہائی کورڈ کا جو اپیل تھی اس کا حصہ بنے ہیں یہ جو ڈلے کیا جا رہا ہے نواز شیف صاحب کی جانب سے کیا قانونی طور پر یہ کمزور کرے گا یا صحیح جا رہے ہیں آپ کی قانونی رائے کیا کہتی ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ بڑے ذہین و فتین بڑے سمجھدار وکیل رکھے ہیں 1843 کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں اپیل کوئی نہیں پڑی فاضح طور پر اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں باقاعدہ موقع بھی آگیا جس کسی نے بھی آنا آج ہے اور باقاعدہ آرڈرز موجود ہیں دوسرا اس میں صرف نظر سانی کی مجائش ہے اور نظر سانی بھی وہ آدمی کرتا ہے کہ جو اس پرسیڈنگ کا حصہ رہے کہ قوم کو بے وگوب غالب جل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے اور یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے ان کا وطیرہ یہی ہے اتنا جھوڑ بولو اتنا جھوڑ بولو کہ سچ لگے یعنی یہاں اپی ناصر بھی اپی حضر صاحب آپ اپنی فیوریٹ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت آگے نگل جاتے ہیں آپ اپنی پسندیزہ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت آگے نگل جاتے ہیں دیکھیں ایک شیری ہونے کے ناتے اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہے اگر تو آپ ہم سے وہ حق بھی لے لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم پھر ایسیور پہ رہنے کا حق بھی نہیں رہا گیا اگر ہمیں نظر ثانی اپیل دائر نہیں کرنی چاہیے یا ہمارے پاس حق نہیں ہے تو پھر ہمیں کہاں جانے ہیں اگر آپ نے ایسے لوگوں کو بٹھانا ہوتا خدا رہ مجھے مطلب لگی جائے گا حضر صاحب آپ بات کریں ایک میں رحیلا صاحب ہے ایک میں حضر صاحب ایسے لوگوں کو بٹھانے کا مقصد میں تو ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں یا تو آپ بھی کھل کر سامنے آ جائیں یا تو آپ بھی پردے اور رات نہیں رحیلا صاحب ایک نہیں نہیں ایسے لوگوں کو بٹھانے کا مقصد کیا ہے آپ کا اگر آپ کو شوق ہے بہت پی ٹی کی سیاست کرنے کا تو آپ اپنا لیبل کیوں نہیں لگا لے تے وہ آنکھ ساکتے بھی نہیں نظر آتے بھی نہیں ان کو بات تو کر لینے دے جیے یاظر صاحب آپ بولیے ایسے لوگوں سے مقصد کیا ہے میں تو پارٹی اپنی کو رپریزنٹ کر رہی ہوں ان کی قانونی رائے تو لے لینے دیں ان کو ایک یہ ان کی قانونی رائے نہیں یہ ان کی پسندیدی کی رائے ہے آپ بھی خموش رہیں آپ کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی کو رپریزنٹ نہیں کر رہے یہاں پر آپ کو ایک قانونی رائے دینے کی نہیں آئے آپ صرف اپنی پسندیدی کی خاطر کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو ایسے نظام کا بمیڑا کر کے رکھتی ہے میں بھی آپ کے ذات کے بارے میں بہت کچھ جاتی ہیں میں بھی نہیں کچھ کہنا کراتی ایک منٹ رہیلہ صاحب ایک منٹ رہیلہ صاحب آپ خیال ہی نہیں آرہا آپ کسی کی کچھ کر رہے آپ ہر وقت ہر وقت آپ اس طرح کی گفتو نہیں کرتے آپ خموش رہے آپ بھی خموش رہے جیسے لوگ آپ ہیں آپ کسی طرح کے لوگ ہیں آپ کس طرح گفتو کرنے نہیں آتی مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگ کس طرح داعتوں کو ڈیفینڈ کر رہے یا پیڈیا کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں آپ بھی خموش رہے آپ کون ہوتے ہیں مجھے خموش کروانے والے جی عزت صاحب آپ کون ہوتے ہیں مجھے خموش کروانے والے آپ چپ رہے دی آپ جو پروگرام کوارڈنٹ کریں ان کو بات کرنے ہیں عزت صاحب آپ بولیں اگر پیٹی آئی آپ کو نہیں کرتے اگر آپ کو اپنا نمائدہ بناتی تو ہمارا کے قصور ہے ایک منٹر بات کو کرے ان کو بات کرنے دے رہیلہ صاحبہ آپ کیس کے اوپر بات کریے گا آپ کیس کے اوپر آپ سے جو سوال پوچھا ہے کہ ڈیلے ٹیکٹس کیا اس کیس کو کمزور کر رہے ہیں سر پلیز اچھا میں میری بہن ہے لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ پیر کو پڑھنے کے مری لگایا تھے پہلے آرام سے سن لیں قانونی بات ہو رہی ہے قانونی بات سر آپ بات کریں دیکھیں وان ایٹی فور تھری میں جب آپ سپریم کورڈ ماتر لیتی ہے نا سیو موٹو کے کانٹیکس میں یہ پٹیشن نے دائی رہی تھی اس میں اپیل کا رائٹ نہیں ہے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اچھا آگے چلیں اور نگر سانی بھی وہ آدمی کر سکتا ہے کہ جو عدالت کے سامنے موجود ہو نگر سانی کوئی باہر سے ایلین آدمی کوئی اللہ رکھا محمد بوٹھا کوئی مشتاق چینی وغیرہ نہیں کر سکتے یہ کانونی پوزیشن ہے اب دوسری بات میری ذرا سن لیجئے گا آپ تو یہ تو ویسے لڑنا شروع کر دیتی ہیں ان بات کو دوسرا سمجھئے گا بات کو بڑا سیدھا سا ایشو ہے مثال کے طور پر اب میں نے ایک خات لکھا ہے ریجسٹر لاہور ہائی کو اور میں نے باقاعدہ آج ایک پروگرام کے اندر تاریخ افتخار صاحب جو ہے نا وہ ریجسٹر کے اس کو کیا ہے پروگرام میں ایک کٹھے بیٹھے ہوئے تھے ان سے ایک سوال میں نے پوچھا میں نے کہا یہ جو آپ نے ارشد ملک صاحب کو جاج لگایا تو انہوں نے کہا یہ ریکی ریپوٹیشن تو پہلے دن سے اور کچھ خاص لوگوں نے اپنے مقصد پورا کرنے کے لئے لگایا یہ پروگرام آج آپ کولم نگار چلے گا آپ اس میں سن لیجئے گا یعنی بنیادی طور پر وجہ اور یہ جب سوبرین کورٹ میں یہ تو میری بہن نہیں تھی ماں پر سوبرین کورٹ میں ٹی جسٹر آسل صاحب نے پوچھا کہ یہ کیس تو آپ نے خود ٹرانسفر کر آیا ان جج صاحب کے پاس ان جج صاحب کے پاس انہوں نے خود کیس ٹرانسفر کر آیا اور اس کی تاریخ تھوڑی سی یوں ملتی ہے کہ باقاعدہ اس وقت کے ایٹورنی جنرل یا کوئی نام لے رہے ہیں جناب جسٹس کو سوبرین کورٹ کے سابقہ جسٹس ہے سوبرین کورٹ کے سابقہ چیز ہے تو نام لے جا رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کو بہن تائنات کرایا تائنات کرا کر دوسرا بڑا سمپل سائی کانونی مزیچن ہے ٹیکشن چودہ کے تیج سزا ہوتی ہے چودہ سال کی دی جا سکتی ہے ایول فیلڈ میں جس میں ایوڈنس موجود ہے دس سال کی سزا ہوئی ہے بھئی یا لیزیزیہ میں چھان سال کی سزا کی ہوئی ہے فلیکشپ کے کیس میں چھوڑ کی ہوئی ہے شہادت پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہے آپ کیا کہہ اور دوسرا ان کے بیانے الفی نہیں پڑے ہیں بیانے الفی نہیں کہا ہے کہ باقاعدہ ناصر بڑھ صاحب یہ سارے آکے کہتے رہی ہیں کہ مجھے ہم نے جاج اپوائنٹ کی ہے ہم نے بھئی آپ کو جاج اپوائنٹ کی ہے اور وہ جاج تب باقاعدہ آکے اپیل کی پروسیڈنگ کے دور میں جب وہ کیس سنائل سنا جا رہا ہے اس دوران آکے مل رہے ہیں یعنی پوچھے ایک جاج کو کس کپیسٹی میں جناب بیان صاحبیہ محمد نواز شریف کس کپیسٹی میں بلا رہے ہیں گر کوئی بندے بھی لے کے جا رہے ہیں یہ تو بہت بڑا ایک مقدمہ بندہ کسی سٹیج کے اوپر ہو گیا اچھا دوسری یہ کورٹیز دے لیں وہ ناصر بڑھ ساک کہتے ہیں میں نے فرنسک وہ بھی ناصر بڑھ ساک فرنسک وہ کوئی مجھے فرنسک کرانے والے بھائی فرنسک ہمچہ عدالت کا آتی ہے باقاعدہ عدالت اور وہ آئیں آگے پاکستانی عدالتوں میں درخواست دے وہ باہر سے فرنسک یہ چس کا آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا اگر کوئی داکومنٹ جالی بھی ہے تو اس کا جالی داکومنٹ کو بھی اگر ثابت کرنا تو عدالت حضر صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ایک میرے مجھے دیجئے گا میں رہیلا صاحب سے پوچھ رہتا ہوں کہ ناصر بڑھ سا باہر کیا کر رہے ہیں پھر وہ پاکستان کیوں نہیں آئے فرنسک تو عدالت نے کروانا ہے وہ کیوں کروارے ہیں آپ نے بھی اگر قانونی ماہرین کو بٹھانا ہونا تو پھر انہیں سے کہا کرے قانونی رائے دیا کرے نا اپنی تو مجھے بھی خوشی ہوگی میرے بڑے اچھے یہ بھائی ہیں بڑا میں مانتی ان کا عدالت کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ کسی طرح اگر آپ بات پرائیں دیکھیں میری بات اصول کی بات ہے آپ کسی کو آئین کے مطابق اپنے ہی کام کرنے دیں گے اگر آپ کانسٹویشنل رائٹ اس کے پاس وہاں موجود ہے وہ برطانوی شہری ہے اور اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ساری ایکٹیویٹی کرے عدالت اس کو طلب کر لیں عدالت اس کو بلا لیں کسی نے منا تو نہیں کیا ہوا اب دیکھیں جیسے وہ ہمیں جو سوٹ کرے گا ہمیں ہماری جیسے کام ہو رہے ہیں ہمیں تو وہی کام کریں کہ جو ہمیں لیگل لگ رہے ہیں ہم لیگل طریقے سے اس کو کر رہے ہیں پروسس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حکومت نے پہلے دین ہمیں چیلنج کر دیا بات سنیں بات پہلے دین حکومت نے چیلنج کر دیا آپ لوگوں نے دی ناصر بٹ کا نام آیا مریم نواز صاحبہ نے خود بولا کہ مجھے انہوں نے ویڈیو دی ٹھیک ہے اور کچھ دیر پہلے دی وہ بندہ باہر چلا جاتا ہے تو یہ کیس کو تو آپ مشکوک کر گیا کیسے مشکوک کر گیا مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ابھی دیکھیں میرے بھائی نے عظر صاحب نے ابھی یہ بات کہی کہ جناب اس جج کی پہلے دن سوئی ریپوٹیشن اگر ایسی ریپوٹیشن تھی تو مجھے یہ بتائیے وہ اتنے بڑے آدمی کو جو تین دفعہ کا منتقل وزیر عظم اس کو سزا دے رہا ہے اس کو جو ہے جیلوں کے اندر پھینک رہا ہے تو اس کو برطرف تو کر دیا گیا کیونکہ اس کی ایسی مشکوک اس کی حرکات دیکھ کر تو مجھے یہ بتائیے تو پھر اس کا وہ فیصلہ کیوں نہیں برطرف کیا جا رہا یہ ہمارا نظر سانی کی اپیل ہے کہ جناب عدالت محترم یہ دیکھے سوپریم کورٹ یہ دیکھے کہ جناب اگر اس جج کی ایسی ایکٹیوٹی ہیں جو سامنے آئیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پریشرائز کر کے میاں نواشے کے خلاف فیصلے کے کروائے جا رہے ہیں میرے سے فیصلے تو پھر ان فیصلوں کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا آپ پر آنے سے پہلے مجھے عزر صدیق صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے سر جو آج انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظر سانی درخواست دی ہے اس میں جو پانچ ایشو تھے یعنی جو پانچ ایشو دالت کی جانب سے اٹھائے گئے تھے ان پر ہی سوالیاں نشان ہیں مسلمی قنون کی جانب سے یعنی جو انہوں نے پانچ ایشو ریز کیے اسلامباد میں کیس چلا گیا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو موقع تھا وہ تو نہیں سنا گیا اور فیصلہ دے دیا گیا اب اس میں جو دوسرا ایشو تھا وہ تھا کہ ویڈیو کو اصل کیسے جانا جائے تیسرا ایشو اگر ویڈیو اصل ہے تو کیسے عدالت میں ثابت کیا جا سکے سر یہ جو یہ اب کیسے ثابت کیا جائے کیسے جانا جائے یہ برڈن او پروف جو ہے یہ کس پر پڑا ہے سر پہلے آج کر دوں میری بہن جذبات میں آخر باتے کر رہی ہیں دیکھیں ناصر صاحب جو ہے نا وہ ہیں بنیادی طور پر ایک ملزب ایک تو انہوں نے جو ویڈیو بنائی اور جج کو باقاعدہ جس یہ سائبر کرائم کے تحت شروع میں بہت بڑا وہ ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا جو بھی ایک پلان لے کر جو ہی ہم سیزیلین مافی ہے یا گوڑ ماف پادر وہ اس لیے لفظ کی استعمال کی ہوئے ہیں قانونی پوزیشن یہ ہے اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں میں ایسے نہیں بات کر رہا ناصر بات صاحب وہ اپنے طرف پر فرنسک بائر کر آئے ہیں اور جالے جائیں امبیسی کے اندر کس قانون کے تحت امبیسی کو اگر کوئی پاکستانی عدالت حکم دے گی کہ آپ نے جا کر اس طرح باقاعدہ اس کی فرنسک کرانی ہے تو وہ کرا لے گی لیکن وہ پہلے پاکستان عدالتوں میں یہ کوئی کیس انگلستان میں نہیں چل رہا کہ ہم بیٹھ کے کیا ثابت کر رہا چاہ رہے ہیں اور ان کے جو اپنا بتیجہ ہے انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں نے پاس اچھا موبائل میں میں نے ڈلیٹ کر دی ہویا پھر جب مدہ ہی غائل کر دیا اس میں سے اصل چیز جب لگا ہی نہیں تو یہ ایسے کام نہیں ہونا سپرین کوڈ کی پرسیڈنگ ہارے کو پتا ہے نا ان سب ان سب رہنماوں کے بیانات نکال کے دیکھ لیں باقاعدہ انہوں نے تعریفیں کی سپرین کوڈ نے میٹر ٹیک اپ کر لیا سپرین کوڈ یہ بھی دیکھیں یہ بھی ان کے بیان دیکھیں میں چیلنج کر رہا ہوں یہ بھی آپ ٹیوی ٹاکسو دیکھ لیں یہ جو ہم بیٹھے آج باتیں کر رہے ہیں نا آپ سر مجھے بریک پر جانے ہمارا کہنے کا مقصد بھی تو یہی تھا نا ہمارا سپرین کوڈر جنر نظر سانیچ کی جو اپیل ہم نے کی ہے وہ اسی بات کی اوپر ہے کہ ہمارا موقع سنے پگیر فیصلہ دیکھتا ہے آپ تب جنگیر صاحب سے سوال کر لیں آپ تب جنگیر صاحب ویسے تحریک انصاف کو مزہ تو آ رہا ہے نا ایک تو نواز شریف صاحب پچھلے دنوں میں خبر آئی تھی اور دوسرا خود وہ باہر آ بھی نہیں پا رہے آپ لوگ کو مزہ تو آ رہا ہے ویسے آپ تب جنگیر صاحب آپ میرے صاحب موجود ہیں آپ تب جنگیر صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں ابھی ایک شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین آج وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تیرہ ماہ ہوئے ہیں لوگوں کو سبر ہی نہیں ہے ابھی دیکھیں کہ ڈالر کہاں پر پاؤنچ چکا ہے پیٹرل پرائسز کہاں پر ہیں آٹا گی دال چنے روٹی ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے اور پھر یہ لفظ کہ لوگوں کو سبر نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم فری کھانے دے رہے ہیں وہ ایک کروڑ نوکریاں وہ پچاس لاکھ گھر وہ کہاں گئے سوال تو یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اورنج لائن ٹرین کو انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا اپنی بی آر ٹی اس کو کمپلیٹ نہیں کیا آگے فیوچر دکھائی جا رہے ہیں سوہانے خواب دکھائی جا رہے ہیں اور یہ بھی اٹھتا ہے کہ وزیراعظم نے ابھی تک تیرہ ماہ کے اندر ایک یونائٹن نیشن کے اندر جو تقریر ہے اس کے علاوہ ابھی تک کچھ نہیں کیا آپ تب جانگیر صاحب آپ سن پا رہے ہیں کہ تیرہ ماہ ہوئے ہیں سبر کریں لوگوں کو سبر ہی نہیں ہے سر کتنا سبر کروانا ہے عوام کو ستر ستر سال کا سبر آپ تیرہ مہینے میں پورا کروانا چاہ رہے ہیں سمجھے نا جو ستر سال لوگوں نے سبر کیا ہے تو وہاں چھوڑا سا سبر کر لیں اور جو آپ کو ایک بات بتا دوں میں اپنے قائد کی امیان خان جی جو بات وہ کہتا ہے اس کو کر کے دکھاتا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ جی گھر بھی ہوں گے نوکریاں بھی ہوں گی کیونکہ گھر اگر ہم نے کرتا ہی پرجیکٹ شروع کر دیا تو آپ اس سے نوکریاں خود با خود جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی کر دیا کر رہے ہیں کریں گے کر رہے ہیں اس کو شروع ہو گیا کر دیا ہے شروع ہو گیا اس کی ریسٹریشن شروع ہو چکی ہے پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھئے گا انشاءاللہ سر یہ جو لنگر سکیم ہے یہ لنگر سکیم لوگوں کو کھانا دینا سر یہ ویسے بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے کہتے تھے آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں کھانا دے رہے ہیں ان کو کھانا بنانا نہیں سکھا رہے ہیں آپ پکا کے دے رہے ہیں تو آپ لوگو یہ تو وہی کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں احساس سیلانی ہیں وہ سمجھے نا اچھا اس میں گورنمنٹ اور ایک سیلانی ٹرسٹ والے ہیں ان کے ساتھ مل کر اور وہ آلریڈی پورے پاکستان میں کر بھی رہے ہیں اور آپ کراچی میں کبھی آئیں کہیں بھی آئیں تو ان کے مختلف جگہ پر دسترخان لگے ہوئے ہیں ان کے تو وہ ان کے ساتھ مل کر ہم یہ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی لئے کر رہے ہیں جو بیچارے بے گھر لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہیں جن کے پاس چھٹ نہیں ہیں جو بیمار ہیں جو نوکری کاروبار نہیں کر سکتے جو مزدوری نہیں کر سکتے تو اگر ان کے لئے اگر ریاست جو ہے پریوٹ اس کے ساتھ مل کر کر رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے ونہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو لوگ بچارے بھوک سے خودکشیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں بھوک سے خودکشیاں کرنے لگے آپ کر لیں نا سبر تیرہ ماہ ہوئے ہیں آپ لوگوں نے دھرنے شروع کر دی ہیں لوگ ڈاؤن شروع کر دی ہیں سب کچھ ہوگا سر سب کچھ ہوگا تھوڑا سا صبر کریں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ مجھے میں یہ پتا ہے کہ ہم ہمارا اعتماد جو ہے وہ دن بڑھتا جا رہا ہے ہم سب چیزیں جو ہیں ان کو بالکل اب تب سے مجھے ان سے پوچھ لینے دیجئے گا آپ نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا لیکن یہ لوگ دھرنے شرنے آپ لوگ سبر ہی نہیں کر رہے تھوڑا سا سبر کر لیں وہ کہہ رہے ہیں سب کو چھوڑا ایک دفعہ گھر بنانے شروع کر دی ہے تو پچاس لاکھ نوکھنیاں شوکھنیاں مقاس یہ سبر تک چلے گا جب تک وہاں مر نہیں جاتی ختم نہیں ہو جاتی کیا یہ سبر تک تک چلے گا دیکھیں ہم نے نہیں کہا تھا اب آپ پوزیشن کے اوپر بلیم نہ کریے کہ بھائی اب ذرا خونسلے کے ساتھ سن لیں آپ نے آتا ہے کہا جی ہنڈرڈ ڈیس پلان آپ کو ہمارا سمت نظر آ جائے گی پھر آپ نے کہا جی نہیں ابھی تو ہنڈرڈ ڈیس میں تو کچھ اب نہیں ہوتا اب تھری ہنڈرڈ ڈیس آپ دیکھیں تھری ہنڈرڈ کے بعد آپ ہی ڈیٹ دیتے رہے میں نے نہیں دی یا اپوزیشن نے نہیں دی پھر آپ سکس ہنڈرڈ ڈیس پہ گئے پھر آپ نے کہا جی ایک سال تو سبر کرے سبر کر لیا عوام نے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا خود سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ جو مہنگائی کی مقررہ حدف سے بہت آگے نکل گئی سونے کی قیمت آپ دیکھیں چھبیس فیصد بڑی ہے آلو گوش سبزی تیرہ فیصد دالوں میں ترتالیس فیصد چینی گھی وغیرہ پچاسی فیصد بڑے اور اگر اب اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پرائیوٹائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں آپ تنقید کرتے تھے شوک سے کرتے تھے کنٹینروں کے پر کھڑے ہو کے کرتے تھے اب آپ پرائیوٹائز کس طرح کرنے کی باتیں کرتے ہیں آپ نے کہا جی ہم گھر دیں گے گھروں کی سکیم جو آپ نے بنائی آپ نے جو اس کا فارم بیچا اس میں آپ نے کروڑوں اربوں روپے آپ تک کما لیا اور آپ نے کہا ہم نے تو ٹیسٹ کیس کیا ہے ابھی ابھی اصل سکیم تو آنی ہے وہ پیسہ کہاں گیا مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر آٹھ ہزار ارب روپے آپ کے پاس تھا آپ نے اس کا کیا بنایا کوئی ایک ایسی چیز بتائیے اس سال کا آپ نے تین ہزار چارسو چتالیس ارب روپے کا بجڑ خسارہ دیا ہے جو پچھلے آٹھ سال کا سب سے بڑا خسارہ حضر صدیق صاحب میں آپ کی طرف آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ ایک پوائنٹ نائن پرسٹ آپ کا پوائنٹ آئی حضر صاحب میں آپ کی طرف آنگا لیکن ہزارا آپ تاب سب سے جواب لے لینے ایک منٹ آپ تاب سب سے جواب لے لینے دیجئے گا سر آپ لوگ نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں آپ نے سارا کچھ سن لیا جواب دیں سر آپ تاب جانگیر صاحب نہیں آپ تو وہ فرار ہو جائیں گے حضر صدیق صاحب آپ میرے سے موجود ہیں جی موجود ہوں حضر صدیق صاحب آپ قانونی ماہر ہیں سیٹیزن ہیں آپ کو سمت تائین ہوتی نظر آ چکی یا حکومت کی بہت شکریہ لیکن نہیں آئی ڈونٹ سنگ سو اٹھ ویل ٹیک ٹائم لیکن دو تین گزارشات میں نے اس لیے کرنی ہے کہ جیسے ہی پی ایم ایل اینڈ کی گورنمنٹ گئی کے ٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے جناب چیز جسے ساکم نسال پر اور یہاں لاہور ایکٹیوزم بہت ہو رہا تھا تو بیوروکریسی کے ساتھ سامنے جب کوٹو میں ہمیں پروسیڈیوں لے کر کہ کئی چیزوں کا کئی چیزیں مثال کا طور پر ڈیم والا ایشو لوگ سمجھ نہیں سکے آئیتا کہ اینٹی ڈیم کمپین چلا رہے ہیں کرپشن کے جترے پہاڑ تو ان کو ایک سائیڈ پر رکھے دو چیزوں کی تو میں تعریف اس کانٹیکٹس میں کروں گا کہ یہاں فساد دار ڈالر دائر کی تھی اور لاہور ہائی کورڈ میں معاملہ پینڈنگ تھا تو موجودہ گورمنٹ نے آکے ایک ایڈوانٹریز یہ کیا تو سترہ فیصد پر سیل ٹیکس واپس لیا اس کی مثال دوزار چودہ میں لے لیں دوزار چودہ میں پیٹرول تھا ایک سو چودہ روپے اور ڈالر تھا سی روپے آج ڈالر ایک سو ساٹھ روپے ہے اور پیٹرول غالباً ایک سو تیرہ یا چودہ روپے کے قریبے ہیں وہ پالٹر کیزیں بھی ماننی چاہیے دوسری جہاں تک بات دیکھیں نا اصل وجہ جو ہے کہ لنجی کے پروجیکٹ لیٹ ہوئے بھی لنجی اچھا کام تھا انتہا پی ایم لنجی گورمنٹ کا کہ انہوں نے لنجی کے پروجیکٹ آگے لے کر گئے لنجی کے ریزلٹ ابھی آنا شروع میں ٹائم لے گا جو بجلی ہے وہ گورمنٹ کے بس میں تو ہے یعنی وہ نیپرا نے فکس کرنی ہے ہر مہینے وقاعدہ پیور جسمنٹ کی تارجز لگتے ہیں اور وہ کیلتے ہیں اس کے مطابق عام مندے کی جو جہاں تک ہے نا مہنگائی کا مہنگائی کا جو ایشو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے چلیں حضر صاحب آفتاب جانگیر سے پوچھ لیتے ہیں پروونشل سبجیکٹ ہو فیڈرل سبجیکٹ ہو کیا سمت تائین ہو چکی ہے کچھ ہوا ہے ابھی تک آفتاب جانگیر صاحب آفتاب جانگیر صاحب ہمارے صاحب موجود نہیں ہے حضر صاحب ان کے سیگنلز میں پرابلم آ رہی ہے جی کانٹینیو کیجئے گا حضر صاحب اب بات کریں اچھا میں دیکھیں میں دوسری بات عرض کروں بہنگائی پچھلے اٹھارہ سال سے میں نے پروٹیشنہ دائر کی میں نے تو آج تک دیکھا نہیں کہ مندائی کبھی دیچے چلی گی اس کے تین چار وجوہات ہیں ایک ہے کہ ہم نے اور یہ سارے کوئی کچھا ہونا چاہیے میری بہر پی ایم ایل ایل پی ٹی ای سب لوگوں کو کچھا ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے گروہر جو ہے نا منسکچر جو پیدا کر رہے ہیں اس کی قیمت فکس کر کے آپ میڈل مین اتنا نوڈ کماتا اتنا پیسہ کماتا ٹیکس بھی نہیں دیتا اور پھر تیسرہ دے چلے رہا ہے ہم نے کوئی میکنیزم فری اکانومی دے دی کوئی پوچھ گئے چاہیے ہیں یہاں پر اور اس کا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن تین چاہی ایشیوز بڑے خطرناک ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کرزے ہی تنہی زیادہ لے لی اور یہ ہمارے ہاں موجودہ کہ سارٹ پرسنٹ جی ٹی پی سے زیادہ کرزے لے نہیں سکتے وہ اس وقت تقریبا نوے دلے گئے اور جو پی ایم ایل 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 کی گورنمنٹ جب دیتا وہ چھے آسی پیستہ تک دے تو وہ جب اور دوسرا جو ہے نا ہم سب کو بیٹھ کے یہ نہیں کہ میں آؤں گا تو میں کروں گا یہاں سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے کہ ڈالر ایسے لی کی کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے کوئی مہگائی کا کنٹرول کریں میں چیلنج کروں نے تو کسی کے پاس حل نہیں ہے حل پھر ویسا ہے کہ ٹیکس بیتر کی جائے ٹیکس بیتر جائے یہ کچھا آدمی ہے میں تو اسے اس طرح جانتا ہوں وہ جس طرح کوشش کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن بڑھا رہے ہیں ورنہ تو دیکھیں نا اگر ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتے تو صرف یہ ہی ہے آپ نے اسی ایسیو کے اوپر ہی پیٹرول کے اوپر ہی آپ ساڑھ بھی ساتھ پیٹرول لیتے رہے ہیں ڈی ایس تھی عوام کی چیہیں نگل جانے تھی اور وہ سارا پیسہ ریولیوں آپ کا کموں پیش رہی ہیں ایک مہینہ عزی صاحب میرے پاس پانچ منٹ ہے میں نے ایک اور ٹاپک کو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا میں ذرا رہیلہ خادم صاحبہ سے پوچھنا ہوں اپوزیشن ابھی تک بتا نہیں پائی مولانا فضل احمان کو کہ ہم ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے آپ لوگ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے وہ ستائیس طریق آنے والی ہے کیا پلان ہے اچھا وقع سے چھوٹی سی بات کا کومنٹ ضرور کروں گی میرے بھائی ہیں عزی صاحب دہرہ پی ٹی آئی کے بھائی تو بھاگ گئے فرار ہو گئے یہ موجود ہیں یہ سن رہے ہیں اب بات ایسے ہے کہ جناب آپ قطن کمپیریزن نہ کیا کریں پی ایم ایل این کی حکومت کے ساتھ کیونکہ آپ تو بہت ہی اچھے لوگ تھے آپ تو گولڈ مائنڈڈ لوگ تھے آپ نے آ کر تو سب بدل دینا تھا لہٰذا آپ کمپیریزن نہ کیا کریں آپ ذرا اپنی قابلیت کے اوپر گوہ دیں اتنی ناہل حکومت پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی اب تو بیرونی ممالک بھی آپ کے اوپر اشاریے جو ہیں وہ شائع کرنا شروع ہو گیا اب آ جاتے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کی طرف دیکھیں ایس او پی سٹیک کرنے ہیں جماعتوں نے ابھی کہ جناب ہم نے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے مولانا فضل رحمان ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے ان کا بہت احترام ہے ہماری نظر میں بھی اور پاکستان کی سیاست میں ان کا بہت بڑا نام ہے دیکھیں جو اس وقت حالات ملکے بن گئے ہیں مہنگائی جس قدر اروج پر ہے اور عوام پس رہی ہے آپ بھی دیکھیں بجلی ہر آدمی کے پہنچ سے دور ہو گئی ہے تعلیم دور ہو گئی ہے لاؤ این آرڈر کی سیچویشن خراب ہے ڈینگی آپ سے قابو نہیں پایا جا رہا دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو سٹاک مارکٹ آپ کی اوپر نہیں اٹھ پا رہی ڈالر آپ کا ون سکسٹی فور تک کیا ہے پیٹرل آپ ون ایک سو تیرہ چودہ پہ بیش رہے ہیں اس پر آپ کہتے ہیں مہشت چل رہی تھی اب ہمارا سن لیں جب ہم چھوڑ کے گئے ففٹی تھری تھاؤزنڈ پہ تھی سٹاک مارکٹ اور ڈالر جو تھا ون زیرو تھری ڈالر روپیس پہ تھا اور جو تھا ہمارا پیٹرل سکسٹی فور پہ تھا مجھے بتائے ہمیں تحفظہ سے اگاہ کیا جاتا رہا کہ مہشت ٹھیک نہیں چل رہی جب آپ چھوڑ کے گئے ففٹی تھا جس سٹی فور پہ تھا تو آج آپ نے پیٹرل جو ہے ایک سو تیرہ چودہ پہ بیش کے کہہ رہے ہیں کہ جناب مہشت صحیح سمت پہ چل رہی ہے عوام کھانے کو ترسلی ہے انڈسٹری آپ کی ختم ہو گئی کار خانے آپ کے بند پڑے ہیں لنگر آپ نے لنگر خانے آپ نے عباد کر دیئے یہ تھا ویژن آپ کا جو آپ بیس بائیس سال کے بھی سٹرگل بتا رہے تھے یہ لنگر خانے کھولنے کے لیے آپ نے پاکستانی عوام کو بے وقوب بنایا یہ بے وقوب زیادہ دیر نہیں لوگ بن سکتے جانہی کہ ہم دے رہے وقاس ہم نے حکومت کیوں پر تنقید کر دی ہے تنقید کیوں نہ کروں وقاس اسی بات پہ درنا ہے اسی بات پہ لونگ باچ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ سخت ان کے ہیلتھ کے ایشیوز ہیں اور ہماری جماعت بلکل مولانا فضل احمان کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے کارکون ہمارے قائدین ہماری لیڈرشپ بلکل مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اچھا یہ ایک تیرہ ماہ کے اندر انہوں نے ستیہ ناز پھیر دیا سب کچھ کر دیا آپ لوگ ایڈوکیٹ ہی نہیں کر پائے ابھی بھی آپ کو ٹائم چاہیے بتا دیتی دسمبر تک کے لیے تاکہ آپ تنظیمی ڈھانچیں صحیح کر سکیں تیرہ ماہ آپ سوتے رہے تھے اگر آپ لوگ تو پھر مرتقی بھونے ہیں ہم کیسے مرتقی بھونے ہیں آپ لوگوں نے صحیح طرح اپوزیشن نہیں کی نہیں نہیں اچھا یہ کس طرح کا سوال تھا آپ کا بیسے میں سمجھ نہیں پی میری بات سنیں تیرہ ماہ تیرہ ماہ ہو چکے ہیں تو یہ سوال آپ کار کر دکی کہ پرفارمس سے نہیں حکومت نے آپ اپوزیشن سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہم نے اپنا کردار ادا کیسے نہیں کیا آپ پارلیمنٹ کے اندر فلور آف دی ہاؤس کون سا ایسا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی دوسرے جماعتوں کے لوگ جنہوں نے بات نہیں پوچھے آپ ضرور پوچھیں حضر صاحب آپ کی قانونی رائع ایک طرف اور تجزیہ کار بھی ہیں آپ سمجھتے بھی ہیں آپ نے دیکھی ہیں حکومتیں آپ کو لگ رہے ہیں مولانا فضل رحمان اکیلے ٹکے رہیں گے اور یہ درنا شرنا ہو جائے گا ازادی مارچ ہو جائے گا یا پھر ایسے ہی ہوائی ہیں اچھا میں بتاؤں مولانا فضل رحمان کے غبارے سے تو ہواہ اس طرح نکل گئی پتہ نہیں کیا کہا الزام لگا تیرے اگر ایڈیا میں دیکھی کہ یہاں تو ہم نے عمران خان یا لوگوں کو کشمیر کے معاملے میں غدار بنا دیا ہم نے کہا کشمیر مولانا فضل رحمان ستائیس اکیلے کو جب کشمیر کی تحریک ہے بندے کو یعنی اتنا اگر پیار ہو سوچیں گا جمعیت علماء ہند آپ نے ہاں پر انڈیا میں کیا کر رہی ہے میں ہوں کی زمین نہیں جانا جاتا یہ تو فالسی ان کے گر گئی اچھا دوسرا انہ نے کشمیر کے حالے جا کشمیر والا ایسو بھی اتنا آسطن طریقہ ہے یہ تو کسی کو سمجھ کی بات ہے لنگر کھانے کا لفظ کو میری بہن غلط استعمال کیوں آپ نے لنگر کھانے نام رکھا ہے اس کا میری بات چھوڑے اگر یہ بہن میں نے تو نہیں نام رکھا آپ کے پرائیم نیسٹر نے اگر اس کو تھا یہ اس لنگر کھانے سوال دال جواب چنہ سر آپ نے پوری قوم کو بھیکاری بنا دیا کشمیر کی بات تو آپ لوگ کرے ہی نا میں کشمیر یہاں بیٹھی ہوں آج تک میں اپنے سرینگر میں اپنے رشتداروں سے بات نہیں کر پا رہی بہن سا درد ہے آپ لوگوں کو یہ درد ہے کہ آپ ائرپورٹ پر آکے دھول بجائیں آپ کو موقع دیا تھا ایرپورٹ پر آکے آپ دھول بجائیں وہاں بڈانس کریں مرانہ کی تقریر کے اوپر وہاں کشمیریوں کا کھانا پینا بند ہوا پڑ ہے یہ آپ کو کشمیر کا درد ہے آپ دونوں کا موقع فاگیا رحیلہ صاحبہ بہت شکریہ بہت شکریہ مہرے قانون آپ ہمارے ساتھ موجود تھے انفورچنیٹ ہی ہمیں بحث کے اوپر ہی پروگرام ختم کرنا پڑا ہے شکریہ اللہ حافظ